بسم اللہ الرحمن الرحیم مغرب کے اندر مانو انقلاب سا لانے کی بھرپور کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ بات تو سبھی کے دلوں میں آئی ہوگی کہ اس میں ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اسلام ان کے بےہدہ اور شرمناک عمل کو سیدھا سیدھا حرام قرار دیتا ہے پر آج کی اکیسویں صدی میں ہم مسلمان اس تیزی سے بڑھتے ہوئے فتنے کا سامنا کیسے کریں تاکہ اس سے کوئی اور متاثر نہ ہو خاص طور پر ہماری آگے کی مسلمان نسل اور ہماری اولادیں آئیے اس بہت حساس مدے پر بات کرتے ہیں اور خود ڈاکٹر زاکر سے اس وقت میں اہرتی ہوئی اس بےہیا قوم الگی بی ٹی کیو کے بارے میں ان کی رائے جانتے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ زمان حال کا ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے دوستوں ابھی حال ہی میں ڈاکٹر زاکر نے ملیشیا میں تقریر پیش کی جس کا عنوان تھا methodology of dava in the contemporary plural society یعنی کہ موجودہ مخلوط معاشرے میں دعوت اسلام اس موضوع پر لیکچر دینے کے بعد آپ سے سوال کیا گیا کہ ہم آج کے الگی بی ٹی کیو یعنی ہم جنس پرستوں کی قوم کے لوگوں کی آزادی کے متعلق کیا قدم اٹھا سکتے ہیں ڈاکٹر زاکر اس بہت اہم موضوع پر جواب دیتے ہوئے مغرب کے دوگلے پن کو ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم جنس پرستوں کے الگی بی ٹی کیو معاشرے کو ہر طرح کے حقوق حاصل ہیں کہ وہ کھل کے اپنے نظریے پر عمل کر سکتے ہیں اور ان کو اس کا اختیار ملتا ہے اپنی بات بولنے یا جذباتوں کو اظہار کرنے کی آزادی جیسے قانون سے وہیں دوسری طرف اگر آپ اس معاشرے کے خلاف کچھ بھی بول دیں تو مغربی ملکوں کی حکومت آپ کو گرفتار کر لے گی اور اس موقع پر ان کی freedom of speech یعنی بولنے کی آزادی والی رائے کو در کنار کر دیا جاتا ہے اس پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ دوگلہ پن ہے یا جای نظریہ پر عمل کری Ab Electrum یا جای نظریہ پر عمل کردے که آپ کو دوسریہ پر سکتے ہیں اگر آپ کو دوسریہ پر عمل کردے کسی بھی شکریہ اگرام کردے کیا لانے پورا مکنم فرمائی آمدتا ہے ایسا ہوئی سوڑی نو ایسا پر کنم ایسا ہوئی فرمائی آجاتا ہے بسیق شروع ڈیو آجاتا ہے سوڑی نوی نویل پیدا جب کنم فرمائی آنے خود بصورت فرمائی آنے شیعر ایسا اس کی طرح اما انتیس معدوانی جنو من اجتیسے ایسا نویل خود اگری ایسا نویل ایسا نویل پھر ڈاکٹر نائک فرماتے ہیں کہ میں ان ویسٹر ملکوں سے کہتا ہوں کہ ایک پل کے لیے بھول جاؤ کہ قرآن یا حدیث کیا کہتا ہے ہم جنس پرستش یا ہمو سیکشالیٹی کے تعلق سے بلکہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مذہب اور ان کی بائبل کیا بیان کرتی ہے اس قوم کے حوالے سے ڈاکٹر زاکر بتاتے ہیں کہ ان کی کتاب لیوٹیکس کی آیت نمبر تیرہ باب بیس میں لکھا ہے اگر ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ اس طرح سے سویا جس طرح وہ ایک عورت کے ساتھ سوتا ہے تو یہ ایک شرعی گناہ ہے تو اس کا قتل کر دینا چاہیے یہ ایک مثال ہے اور کئی اور دیگر مثالیں اس کتاب میں موجود ہیں اور ایسے حوالے آپ صرف بائبل ہی میں نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ تو ان کی کئی مذہبی کتابوں میں موجود ہیں لہٰذا یہ سب اپنی ہی کتابوں کے خلاف جا کر ہم جنس پرستش کو انجام دیتے ہیں مجھے پیش میں مزیدی اور مجھے پیش میں دیکھیں کریں کہ لے کلمتے کی آمد ان پدور کلی مجھے پیش میں دیکھیں گے چیز سوڈی کو تسوڈی خإن منہیں گے چیز سوڈی گے چیز سوڈی گے جتائیہ کو بہترین ہی مجھوم ہے انجازہی کسیگی کمالوں سے آپ کلتے ہیں یہ بہترین ہی مجھوم ہے لائکترین لیم کبھی کہیں اذا سکتے ہو جاتا ہے اذا سمجھتے ہو جاتا ہے جمحورتہ ہو جاتا ہے انسانسانی بیبیلوں سے کمیشن کی بہترین هموسوسوسوسوسوسوس موضوع لديد این کبھی یک بیبیوری لیمتیگی اس کیسے حقابر 20 سابقہ 13 ایسانیم اولوان سیرام ایسانیم آج کے اس معاشرے جیسے امریکہ اور یوروپ میں بچوں کو سکول میں زبردستی تعلیم دینے کی رائے پیش کی جا رہی ہے کہ ہموسیکشل ہونا کوئی گناہ نہیں اور اس میں کچھ غلط نہیں اور یہ کہ ایک بچے کے دو والد یا والدہ ہو سکتی ہیں انہوں نے تو اب والدین کے حقوق بھی جھین لیے ہیں حد تو وہی پر گزر چکی تھی جب لوگ اپنے نابالک بچوں کو اپنا جنس تبدیل کرنے میں یعنی ٹرانس جنڈر بننے میں سرانہ دے رہے ہیں یہاں تک کی والدین اس پر اپنی دخل اندازی پیش کریں تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر زاکر کہتے ہیں کہ ان سب کے خلاف بولنا ایک جرم ہے لیکن وہ لوگ کون ہوتے ہیں ہمیں خاموش کرنے والے یہاں آزادی کہاں گئی آج سے تیس سے چالیس سال پہلے تو ہوموسیکشوالٹی کو پوری دنیا میں ایک جرم مانا جاتا تھا لیکن نبے کے برس سے دھیرے دھیرے ان کی یہ سوچ آم ہونا شروع ہو گئی کون ہوں کون ہوں کون ہوں کو تیس طرح بھی لینے ویڈیس میں دیکھنے کو پوری ہارے دیو سپسٹر یک مر جولتی پر سیکنے پر اچھای پر اچھای پر خلاب مجھولتی اگر وہ مثل جورت مجھولتی ہیں جب مجھولتی ہیں فکر ہم تصول لئے مجھولتی ہیں خوار کرتا ہے اور خواری گروھر سوچ خمال کی ملتائی خورتی اگر سوچ کی زیادہ میں رضا میں سکتی بسیاری سوچس آگے بیان کرتے ہوئے وہ اپنے قطر کے دورے کا تجربہ شایع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قطر نے ان سبھی کے موں پہ ایک زوردار تماشا جڑا تھا گزشتہ سال کے فٹبال ورلڈ کپ کے دوران جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم چند مہینوں کے لیے اپنی فکر اپنی سوچ اور اپنی شریعت نہیں بدل سکتے چاہے ہم ورلڈ کپ آج کی ویڈیو آپ کو پچھلے ویڈیوز کی طرح بہت ہی زبردست لگی ہوگی اور ڈاکٹر زاگر نائک کی باتیں پچھلے ویڈیوز کی طرح بہت زیادہ اثر انداز کر دینے والی ہوں گی تو جی حاضرین و ناظرین امید کرتے ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں انگلی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے جزاک اللہ ہو خیر اور کہ اللہ حافظ